موسیقی نمشکار میں ہوں رہا شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائنیس واغت ہے آپ سے بھی کہا آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر کی شروعات آزم خان سچی ہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے بڑا بیان دیا ہے اکلیش شادو کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے پتہ آزم خان کے ساتھ جس طرح اکلیش شادو نے سنوک کیا ہے وہ اس پر اب ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے جس طرح اکلیش شادو کو نسانے پر سادہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اپنے پتہ کے ساتھ دیتے نظر ہیں جس طرح ملائم جو ہیں وہ اکلیش کے ساتھ کڑے اسی طرح عبداللہ آزم اپنے پتہ آزم خان کے ساتھ کڑے تو یہ بہت بڑی بات رہے گی کی آزم خان اور ان کے بیٹے اگر سماج بادی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں دراصل عبداللہ آزم کو ابھی تک اکلیش شادو پر پورا بشواس تھا اور ابھی حالی میں یوپی ویدان سبا چناؤں کے سمیے دیکھنے کو بھی ملا تھا کہ عبداللہ آزم کی ملاقات اکلیش شادو سے ہوئی تھی جس میں کئی مددوں پر بات چیت ہوئی یہ مانا جا رہا ہے کہ عبداللہ آزم نے کوشش کی تھی کہ اکلیش کے جریے وہ اپنے پتا جو ہے آزم خان کو جیل سے ریحہ کروا سکے لیکن ایسا نہیں ہو پا ہے تو سیدھے طور پر عبداللہ آزم بھی یہی مان رہے ہیں کہ اکلیش شادو نے ان کے پتا کا استعمال کیا کیول اور کیول مسلمان ووٹوں کے لئے اور مسلم ووٹ کو لے کر جس طرح سے کھیل کھیلا گیا اس کا صاف مطلب ہے کہ واقعی اب بہت بڑے حد تر چیزیں کھل کر صاف ہو چکے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے اور موجودہ سمیہ کے جو حالات ہیں موجودہ سمیہ کی جو استحتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عبداللہ آزم کا بیان دینا یعنی کہ اب تو سیدھے طور پر بغاوت ہو رہی ہے آرپار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اکلیش شادو اکیلے کڑے ہیں آج کے لئے اتنی ہے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے نمشکال